رضی صاحب ہم پھر سے وہیں آکر کھڑے ہیں ہم روز اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میرے خیالہ کہ کوئی اور بڑا موضوع ہے نہیں جس پر ہم بات کر سکیں اس وقت جو جاریت ہے اس کا چوبیسوہ روز ہے اور ہر گھنٹے بعد جو صورتحال ہے وہ سنگین دکھائی دیتی آج سینٹ اجلاس بھی ہوا سینٹر مشتاق احمد کی جانب سے بھی جب چیرمن سینٹ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ایک وفت آپ کی قیادت میں ہمارا جائے امریکہ اور سعودیہ اور ہم بات کریں تو رضی صاحب کیا اب وہ پوائنٹ نہیں ہے کہ پاکستان اٹھ کے بائی کارٹ کرے جب ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کا بائی کارٹ کرے سفارتی سیاسی تعلقات ختم کیے جائے پروڈٹس کا بائی کارٹ کیا جائے دیکھیں اس وقت جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر وہ ہے کہ نو آئل فور اسرائیل یعنی کہ جو آزربائیجان سے آئل کی پائپ لائن ترکی کے ذریعے گزر کے اسرائیل تک جاتی ہے اس کو بند کرنے کے لیے ترکی جو ہے وہ مائل ہے کیونکہ اس ٹرینڈ کا آغاز صدر رجب طیب اردوان نے کیا ہے کل اپنے خطاب کے اندر دیکھیں جانے اسی کیا ہوگا کیا ان کو نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے سعودیز کو نہیں پتا انہوں نے بلینڈ ڈالر کی مالی آپ دیکھئے فلسطینیوں کا خون بیچ کون کون رہا ہے سعودی عرب نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو تلقات بحالی کی یا سفارتی تلقات بحالی کی جو اس کے مذاکرات ہو رہے تھے اس کے اندر اسرائیلیوں سے بہت ساری رائتیں حاصل کی ہیں مبینا طور پر اس کی اطلاعات ہیں لیکن ایران نے بھائی اپنے اوپر لگنے والی تجارتی پبندیاں جو تھی جو کہ ویسے بھی ادروائز ہٹ جانی تھی اس موقع کے اوپر امریکہ میں اس سے رائتیں لے لی ہیں اس میں رائتیں لے لی ہیں تو ہر کوئی فلسطین کو دکھا کے اپنے اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے میں نے یہ دو ممالک کی آپ سے بات کی ہے اور ابھی آپ کو پتا چلے گا کہ افغانستان کے طالبان نے بھی چھپ رہنے کے کیا وصول کیے تھے ان کے بھی ڈی فریز ہوئے ہیں کچھ اماؤنٹس جو ہیں جو امریکہ نے فریز کر دی تھی نو گیارہ سے پہلے وہ بھی کچھ ڈی فریزنگ ہوئی ہے تو یہ سارے ممالک جو خموش ہیں یہ فلسطینیوں کے خون کے اوپر اور میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ نظریاتی ہیں امت مسلمہ کی قیادت کی دعوے دار ہیں میں نے تین ایسے ممالک کا ذکر کیا ہے تو اس لیے ہر کوئی جو ہے وہ فلسطینیوں کا خون بیچنے نکلا ہوا ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے بس اس کے اوپر کڑ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں سو ہم کر دیتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ایک پوزٹیف بات ہے یہ کوئی سلور لائنگ ہے وہ یہ ہے کہ چوبیس میں دن تک بھی فلسطینی مضامت کر رہے ہیں جنگ کے اندر جو ہے یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی کہ آپ دشمن کے حضرتالوں کو بوم کر دیں اور رزی صاحب یہ جنگ ہے جہاں آپ دوسری جانے ملوم لوگوں پہ نہتے لوگوں پہ اسرائیل امریکہ یورپین یونین سے جنگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جنگ کے اندر بھی یہ بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ ہاسپٹل کے اوپر سکولوں کے اوپر بمباری کرتے ہیں آپ سویلین کے اوپر بمباری کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک ایک انچ میپ ہوا ہوا ہے اسرائیل کے پاس سیٹلائٹ کے ذریعے اور وہ اس کو منیٹر کر رہا ہے اس کو پتہ ہے وہ جو حماس کے جو مجاہد ہیں وہ کہاں پہ ہیں اسے پتہ ہے کہ اسلامی جہاد کے لوگ کہاں پہ ہیں وہ چون چون کے ان بیلڈنگز کو ٹارگٹ کرتا ہے جن بیلڈنگز کے اندر سویلین نے پناہ لے رکھی ہوتی ہے اور جسے اقوام متحدہ نے بقاعدہ پناہ کا قرار دیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ امن ہوگا یعنی اس نے کوئی وہاں پہ غزہ کے اندر چرچ نہیں چھوڑا اس نے کوئی مسجد نہیں چھوڑی اس نے کوئی حسطال نہیں چھوڑا اس نے کوئی سکول نہیں چھوڑا دو ہزار سے زائد بیلڈنگز ہیں یہ کوئی جنگ نہیں ہے یہ وار کرائم ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہر جو مسلمان حکومت ہے مسلمان ملکوں کی جو بھی حکومت ہے وہ خاموش ہے کچھ لوگ اپنا وصول کر رہے ہیں حصہ اور کچھ لوگ جو ہیں احتجاج تک ہیں آئی ویش کہ اگر ترکی جو ہے وہ اس پائپ لائن کو اس سے تیل بند کر سکے اور جب تیر اردوان صاحب نے اگر ٹویٹ کیا ہے تو یقیناً وہ اس پہ عمل بھی کریں گے ہم اس عمل کے منتظر رہیں گے